اگر آپ کو یہ ہاتھ سٹیڈنگ کیوں لگ رہی ہے کیونکہ آپ کی خرکتگی پر وہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمید صاحب بلکل دیکھیں اس بات کو یاد رکھیں کہ ازاد امیدواروں کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے ازاد امیدواروں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو افراد پاکستان تحریک انساہ کے ووٹس کے اوپر ستر ہزار ستہتر ہزار ووٹ چالیس ہزار اسی ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے سوا سوا لاکھ ووٹ لے کر امران خان کے نام پر آئیں ان کی حیثیت کیا ہے یہ ایک کانسلر کا ووٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں یہ ووٹ جس ووٹوں کی بنیاد کے پر آج ہم یہاں پر چار ایم بی ایس بیٹھے میں ہیں یہ تمام ووٹ جو ہیں وہ امران خان کے ووٹس ہیں یہ ہمارے ووٹ نہیں ہیں جو شخص امران خان کے ووٹ کے اوپر جیت کر آیا ہے اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنا ووٹ جا کے کسی اور کے اوپر جا کے کاس کرے آج ان کے بچے بھی شرمندہ ہیں سنی تحریک کانسل نے ایک فتوہ بھی دیا ہے ایسا ہی ہے اسی کے اوپر ایک فتوہ بھی دیا ہے کہ یہ سمیر فروشوں کے لئے ایک فتوہ بھی آیا ہے اور ان کی فتوہ نہیں کہوں گا میں کہوں گا ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کی آئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی اور بھی جتنی بھی سیکس ہیں وہاں سے بھی ان کے بارے میں آجائے گا یہ کہ سٹیٹمنٹ